اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو بیان کریں گے علم نجوم کی روشنی میں یکم سے دس جولائی کا عرصہ تمام بارہ بروج کا کیسا رہے گا تو شروع کرتے ہیں پہلے برج سے جو کہہ برج حمل وہ لوگ جو پرچی نمبر وغیرہ اور گھر سواری وغیرہ پر پیسے لگاتے ہیں پر پیسے لگاتے ہیں یا کرکٹ میچ پر بیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے تین سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ ایک اچھا وقت ثابت ہوگا یعنی کہ اس عرصے میں یہ کامیابی حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عرصے میں اپنی کوششوں کو تیز رکھیں خاص کر نو سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ اس حوالے سے ایک مسور نتائی سامنے لے کر آتا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ وہ فراد جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی کوششیں چاری رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بھی سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے اس عرصے میں آپ کے غیر ضروری اخراجات میں خاطر خواہ ضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی حوالے سے تنگی کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بڑے بینٹ بھائیوں سے مالی حوالے سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی اور کام کے حل کے منتظر ہیں تو وہ کام ہونے کے اس عرصے میں امکانات نظر نہیں آ رہے یعنی یہ یوں کہا جائے کہ آپ کی یہ دھوکو یہ خواہش اس عرصے میں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی دو سے چھے جولائی کے عرصے میں طالب علموں کا دھیان تلیم کے ساتھ دوسری سرکرمیوں کی طرف بھی رہے گا جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ سہر سی بات ہے تلیم کے علاوہ دوسری ایکٹیوٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ باسد اس کا ویٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اس عشرے میں صحت میں جو ہے وہ بہتری دیکھنے میں آئے گی اس کے علاوہ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس عرصے میں صحت یاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بہرحال ان کو اوورال جو ہے اتیاد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بیماری ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے وہ فراد جنہوں نے اپنا مکان قرائے پر دے رکھا ہے اس عرصے میں ان کو قرائے دار کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے مکان خالی کروانا تھا تو اس کی طرف سے کچھ مشکلات آتی نظر آ رہی ہیں قانونی مسائل کا شکار ہیں یا جن لوگوں کا مقدمہ چل رہا ہے اس عرصے میں اس کے حل کے مکانات نظر نہیں آتے وہ فراد جو سٹوک مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں پانچ سے دس جولائی کا عرصہ ان کے لئے مالی حوالے سے اچھا ثابت ہوگا اس عرصے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ کی گفتگوی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی اپنی بھی کوشش ہوگی کہ لوگوں سے تعلقات بڑھائیں اور بہتر تعلقات استوار کیے جائیں وہ لوگ جو عشق و محبت کی معاملات سے ببستہ ہیں اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ سے ہی کوئی نرازگی تھی تو آپ ایک اچھا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اور یہ عرصہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے اس عرصے کے لئے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں چاول کا وہ آپ کسی قریب کو دے رہیں سب سے بہتر ہے عصبت افیق اس کا صدقہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے بوجھ کی طرف جو کہہ بوجھے سور اور آپ کو بیان کریں گے کہ ستاروں کی روشنی میں ان کا یکم سے دس جولائی کا یہ عصہ کیسا رہنے والا ہے تین سے سات جولائی کے عصے میں اولاد کے معاملات خاصے توجہ طلب ہوں گے اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کی اخلاقی لحاظ سے تربیت کرتے نظر بھی آئیں گے طالب علموں کے لئے ایک اچھا وقت ہے طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف زیادہ رہے گی اس کے علاوہ تلیمی حوالے سے کوئی پریشانی تھی تو اس کے بھی خاطر خواہ طریقے سے حل ہونے کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں کسی شخص کو آپ نے اگر کرزہ دے رکھا تھا اور مہینے وقت آ چکا ہے تو بھی اس عرصے میں امکانات نظر نہیں آ رہے کہ وہ رقم یا جو بھی اشیاء آپ نے اس کو ادھار دی ہوئی تھی وہ آپ کو واپس مل جائے کبھی امکانات ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ڈال مڈول کرے اور آپ کے رقم یا جو بھی اشیاء اس نے ادھار دی ہوئی تھی وہ واپس نہ کریں اس عرصے میں کوشش یہی کریں کہ لوگوں سے غیر ضروری طور پر امید دیں اور خواہشات وپستہ نہ کریں بہتر مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے کام ہیں وہ خود کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں سے امید لگائیں کہ تو عرصے میں وہ آپ کے کام مقررہ وقت پر کرتے نظر نہیں آتے جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے کام وقت پر ختم نہ ہو پائیں گے دوسرا یہ آپ کے لئے ذہنی پریشانی کا باعث بھی بنیں گے پانس سے دس جولائی کے عرصے میں کاروبار سے منسلک افراد کو چاہیے کہ ان دنوں میں کام کے حوالے سے کوئی بھی بڑی ڈیل کرتے ہوئے خاص طور پر مطاعت رہیں بلکہ کوشش یہی کریں کہ اسے مزید کچھ دنوں کے لئے ملتوی کر دیں یہی بات ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کیا مقدر اس کا ورد کریں اللہ تعالیٰ کی معاملات میں سانی پیدا فرمائے اس کے علاوہ ایک صدقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس عرصے کے لئے وہ نقد روپے ہیں یعنی کہ نقد کیش وہ آپ صدقہ کریں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سانی پیدا فرمائے وہ فراج جو سٹوک مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یا بیٹکوائن جیسی کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور سیل پرچیز کر رہے ہیں ان کے لئے یہ وقت مالی حوالے سے فائدہ کو زائد کر رہا ہے حکومتی اداروں یا علاوہ سران سے عبستہ گر کوئی کام تھے تو وہ اس عرصے میں تیہ پاتے حال ہوتے نظر آپ اخراج بھی کہا جاتا ہے اس کا استعمال کریں یہ بھی آپ کے لئے اس عرصے میں فائدہ مند ثابت ہوگا وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو اس عرصے میں صحت کے معاملات میں اتیاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ فراد دوبارہ اس بیماری کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یوں کہا جائے کہ بیماری شدت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے اتیاد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تکامل آتا فرمائے اب بات کریں گے اپنے اگلے بجھ کی جوکے بجھے جوزہ اور آپ کو بتائیں گے کہ یکم سے دس جولائی کا یہ اشرہ جو ہے ستاروں کی روشنی میں ان کا کیسا گزرے گا یکم سے پانچ جولائی کے عرصے میں آپ کا مزاج میں خاصی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی اور مزاج میں جو ہے وہ نرمپن رہے گا اس کے علاوہ ذہنی پریشانی کا شکار تھے تو وہ بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہے ذہنی سکون میں اثر آئے گا اور زندگی کے بہت سے معاملات میں آپ اس طریقے سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ابرے گی چار سے چھے جولائی کا جو عرصہ اندرونوں سفر کرنے کے حوالے سے ایک بہت اچھا وقت ہے جس بھی کام کے لئے آپ سفر کرتے ہیں چاہے وہ نوکری کی تلاش میں ہو کاروبار کے لئے ہو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے سات سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ کاروبار سے منسلی کفرات کے لئے کچھ پریشان کن ثابت ہوگا اس کے علاوہ تجارت کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے بھی مفید وقت نہیں ہے بہتر مشورہ یہی ہے اس سفر کو کسی اگلے وقت پر ملتبی کر دیں اس عشرے میں مایہ اشیہ مثلا پانی مشروبات وغیرہ کا جو ہے وہ استعمال آپ زیادہ کریں گے جو اوورال دیکھا جائے تو موسم کی مناسبت سے بھی ایک آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا سائبے حیثیت لوگ طاقت اور اختیار رکھنے والے لوگ ان سے مبستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ حل ہوتے نظر نہیں آرہے ہیں اس کے علاوہ بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ یہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں گے پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے داخلی ٹیسٹ وغیرہ دیئے ہوئے ہیں تو اس میں حضب خواہش جو ہے وہ نتائج آنے کے امکانات نظر نہیں آرہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام بتا رہا ہوں یا نور اس کا وٹ کریں اس کے علاوہ گندم کا صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں وہ لوگ جو شراختی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا سوچ رہے تھے ان کو بہتر مشورہ یہ ہی ہے کہ یکم سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ شراختی کاروبار میں جانے شروع کرنے یا مزید سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے کچھ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ وقت پہلے اس شریکے کار کے ساتھ آپسی رنجشوں اور مسائلوں کو ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو امیگریشن کے لئے اس عرصے میں اپلائی نہ کریں اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی اپلائی کیا ہوا ہے اس عرصے میں پروسیس کی تیزی کے حوالے سے یا پروسیس کے مسئل نتائج کے حوالے سے کوئی اچھے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کی نرازگی تھی تو اب ایک اچھا وقت ہے کہ آپ سے تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ان سے ببستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی اس عرصے میں ہر ہوتے نظر آ رہے ہیں تین سے ساتھ جنہائی کا جو عرصہ ہے وہ گھاڑی موٹر سیکل کی خریداری کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے اب چلتے ہیں اپنے اگلے بجھ کی طرف جو کہہ بجھے سرطان اور آپ کو بتائیں گے کہ علم نظوم کی روشنی میں یکم سے دس جنہائی کا یہ عرصہ ان کا کیسا رہے گا اس عشرے میں مالی حلات میں بہتری آئے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ اخراجات میں بھی کمی آتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ یوں کہا جائے کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات میں خاطر خواہ کمی آتی نظر آ رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں جو بھورے خواب یا خیالات آ رہے تھے اللہ کے حکم سے وہ بھی ابانہ بند ہو جائیں گے لیکن ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں دودھ کا وہ کسی غریب کو دے دیں سب سے بہتر ہے اس کا صدقہ کریں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے یہ کم سے سات جولائی کے عرصے میں آپ کی اولاد کو آپ کے بین بائیوں کی طرف سے مدد ملتی نظر آ رہی ہے یہ مدد نوکری کے حصول کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے یا تعلیمی میدان میں رہنمائی کے حوالے سے بھی دو سے نو جولائی کے عرصے میں قانونی معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں ورنہ مسائل جو ہیں وہ سنگین شکل اقتیاد کر سکتے ہیں یعنی کہ یوں کہا جائے کہ اگر مقدمہ چال رہا ہے تو اس میں اگلی طریق لینے کی کوشش کریں اور روز مورہ کی زندگی میں ایسے کام یا ایسی ایکٹیوٹی سے دور رہیں جن میں معاملہ جو ہے وہ قانون تھانا کے چیٹی تک چلا جائے اس عشرے کی پانچ اور آٹھ سے دس جولائی کا عرصہ میں صحت کے حوالے سے اتیاد بڑھتنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دن صحت کے حوالے سے آپ کے اخراجات کو ظاہر کر رہے ہیں یعنی کہ ان دنوں میں صحت کے معاملات پر آپ کے اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں اس عشرے میں دوستوں عزیزوں اور جان پر جان والے لوگوں سے میل ملاقات بڑھے گا اور یعنی کہ یوں کہا جائے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو نوکری کے حصول کے لیے یا وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے اور اس عرصے میں کسی جواب کے منتظر تھے تو اس عرصے میں حسب گنجائش یا حسب توقع جواب ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے ویسے تو زیادہ امکانات یہی ہیں کہ ان کی طرف سے جواب ابھی نہ ہی ہے اور اگلے کسی وقت میں جواب کی طوکہ کی جا سکتی ہے اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا حادی اس کا ورد کریں اللہ تعالیٰ کی معاملات میں سانی پیدا فرمائے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے میں آپ نے ماش کی دال کا بھی صدقہ ضرور دینا ہے اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی جو کہا برج اصد اور آپ کو بتائیں گے کہ ستاروں کی روشنی میں ان کا یا کم سے دس جولائی کا یہ عرصہ کیسا رہنے والے ہیں اوورال جو ہے یہ عشرہ مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مصورت چیز یہ دیکھنے میں آئے گی کہ پیسے کمانے کے لیے آپ مختلف ذرائے تلاش کرنے کی جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں دوستوں کی طرف سے بھی مدد ملتی نظر آ رہی ہے مدد وہ رہنمائی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یا یوں کہا جائے کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس میدان میں اتار دے اس عشرے میں امید و خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کافی محنت اور جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں اس عشرے کی آٹھ نو اور دس جولائی کا جو وقت ہے ان دنوں میں آپ کی خواہشات کے پورے ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں وہ لوگ جو انعامی نمبر پرچی بانڈ نمبر میچوں پر سٹا وغیرہ کرتے ہیں تین سے دس جولائی کی عرصے میں وہ مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں بہتر مشمین کو یہی ہے کہ لالج میں نہ پڑھیں کیونکہ لالج کی وجہ سے ان کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے یکم سے سات جولائی کی عرصے میں شریک حیات کے ساتھ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یا ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نکتہ چینی کرنے کی وجہ سے تعلقات میں جو ہے وہ خرابی آتی نظر آ رہی ہے اس لئے بہتر مشورہ ہی ہے کہ اپنے اس رویے پر کابو کریں تاکہ حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب نہ ہو کسی کو ادھار رقم دے رکھی تھی تو اس عرصے میں امید نہ کریں کیونکہ واپس ملنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے دماعت کے ساتھ کسی قسم کی نراز کی چل رہی تھی اب ایک اچھا وقت ہے کہ آپسی معاملات میں اور آپسی تعلقات میں پیتری کی امید کی جا سکتی ہے بینکوں سے وہ بستہ کام لون کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے یا کوئی اور کام تھے تو وہ اس عرصے میں ان دنوں میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا باقی ایک تسبیح روزانہ اس کا ویڈ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں یکم سے آٹھ جولائی کے عرصے میں اولاد کے معاملات میں خاص طور پر توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ صحت کے حوالے سے اتیاد کریں کیونکہ اس عرصے میں یہ دوبارہ بیماری جو ہے وہ شدت اکتیار کرتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ایک سٹون اس عشرے کے لیے آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں اوپل اس کو استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا جیم سٹون کے حصول کے لیے آپ ہمارے دارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ نمبر میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا دارے کی ویب سیٹ کا پریس بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس کو بھی آپ ویڈس کر کے اور کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے بوجھ کی طرف جو کہ بوجھے سنبلہ اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے دس جولائی کا یہ عرصہ ستاروں کی روشنی میں ان کا کیسا رہنے والا ہے اس عشرے کی دو اور چھے سے دس جولائی کا عرصہ کاروبار کے آغاز کے لیے کاروبار میں آجائے کہ اوورال کاروبار میں تیزی بھی دیکھنے میں آئے گی اور وہ لوگ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ان طریقوں میں کرے گی انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے وہ لوگ جو پلارڈ یا مکان کی کرداری کا سوچ رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بہتر مشہوری ہی ہے کہ اس عرصے میں سیل پرچیز سے دور رہیں کیونکہ چل رہے تھے تو اللہ کے حکم سے ہم عاملات میں بہتری آئے گی اور ذہنی سکول میں اثر ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی اور حال صحت میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے اس عشرے کی دو سے چھے جولائی کے طریقوں میں ساس اور شریک حیات کے ساتھ آپس میں نرازگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اس عشرے میں ایک مصبت چیز یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنی پرسل گرومی کرتے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کا دھیان اس طرح ہوگا کہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جائے اور اپنے آپ کے اندر کس طرح کی بہتری لائی جائے کیا مصبت تبدیلیاں آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور سوچیں گے اور عملی اقدامات کرتے نظر بھی آ رہے ہیں چار اور پانچ لائی کے عرصے میں اولاد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لئے سیر و تفریق کے لئے جانا ہوگا اس عرصے میں غیر ضروری اخراجات میں آپ خاطر خواہ کمی لاتے نظر آ رہے ہیں وہ افراد جو قانونی مسائل کا شکار ہیں اس عرصے میں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہتر نتائج کے کبھی امکانات ہیں وہ ملازمت بیشہ افراد جن کو نوکری میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا آٹھ سے دس زلائی کی عرصے میں معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر افسران سے کسی قسم کی نرازگی تھی یا آپسی تعلقات میں خرابی آئی تھی تو اس عرصے میں وہ حلات بھی بہتر شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں ان دنوں میں وہ بھی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصبر نتائج سامنے آئیں گے وہ لوگ جو اپنا مکان قرائے پر دینا چاہتے ہیں ان کو بہتر مشروع یہ ہے کہ ان دنوں میں اپنا مکان جو ہے وہ قرائے پر نہ دیں کیونکہ بہتر قرائے دار ملنے کے امکانات نہیں ہیں مستقبل میں کسی نہ کسی مسئلے پریشانی کا شکار رہیں گے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا رشید سہت کے حوالے سے خاصی ارتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سہت کے معاملات میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے اور خاص کر وہ بزرگ اور وہ لوگ جو مستقی بیماری کا شکار ہیں ان کو بھی سہت کے حوالے سے کافی ارتیاط کی ضرورت ہے اس عرصے کے لئے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں سفید کپڑے کا کم از کم اتنا ضرور صدقہ کریں کہ کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اب چلتے ہیں اپنے اگلے بوجھ کی طرف جو کہ ہے بوجھے میزان اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کم سے دس جلائی کا یہ عرصہ ستاروں کی روشنی میں ان کا کیسا گزرے گا وہ لوگ جو پسند کی شادیت کی ایک خواہش مند تھے رواندینوں میں ان کی خواہش پوری ہونے کے امکانات نظر نہیں آرہے بہتر مشورہ اب یہی ہے کہ اس عرصے میں رشتے کی بات نہ کریں کسی اچھے وقت کا انتظار کریں تاکہ مصور نتائج سامنے آئے وہ لوگ جو سٹوک مارکر میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اس عرصے میں ان کو مالی نقصان ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں خفیہ دشمنوں کی ویسے کسی قسم کی پریشانی تھی یا ان کو لے کر ذنی پریشانی کا شکار تھے تو اللہ کے حکم سے یہ پریشانی دور ہوتی نظر آ رہی ہے اور معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے یہ عرصہ اخراجات میں کمی کو ظاہر کر رہا ہے یعنی کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر کب اپاتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو تلیم کے سلسلے میں برون ملک اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی چار اور پانچ جولائی کو اپلائے کریں اللہ کے حکم سے مسمن اتائج سامنے آئیں گے وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عرصے میں ضرور کوشش کریں اللہ کے حکم سے سلسلہ روزگار بانتا نظر آ رہا ہے بہتر مشورہ یہی ہے کہ جو بھی نوکری ملتی ہے اس میں نقص نکالنے کی بجائے اس کو شروع کریں انشاءاللہ تعالی آگے مزید سبب بانتا جائے گا اس عشرے میں آپ کا دھیان آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف قاسی بڑھے گی اس کے علاوہ اپنا مال جو ہے وہ رفائی کاموں میں بھی خرش کرتے نظر آ رہے ہیں اس عشرے کی آٹھ نو اور دس جلائی میں ملازمین پر غیر ضروری طور پر اعتبار نہ کریں جو بھی ان کو کام سونپا جائے کہا جائے اس پہ ایک نظر ضرور مار لیں دیکھ لیں انتحان کر لیں کہ انہوں نے وہ صحیح طریقے سے کیا کہ نہیں ورنہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں خاص کر اس تکمیل کے حوالے سے اس عشرے کی سات اور آٹھ طریق جو ہے وہ خاصی خاصی مصبت ثابت ہوگی صحت کے حوالے سے لاپروائی بڑھتے جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں خاص کر اس عشرے کی چار سے تس سلائی کا جو عرصہ ہے وہ صحت کے معاملات میں خرابی آنے کو ظاہر کر رہا ہے اور صحت کے اوپر اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے صحیح سی بات ہے یہ اخراجات مختلف قسم کے ٹیسٹ اور عدویات پر ہوں گے اس عرصے میں آپ اپنے بڑے بزرگوں اور استادزہ کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ان کی طرف سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے گا کسی کو قرض یا ادھار دے رکھا ہے تو اس عرصے میں واپس ملنے کے قبیم کرنات نظر آ رہے ہیں اس عشرے میں مرک کا صدقہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں سانی پیدا فرمائے اس کے علاوہ ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا نافع ہو اس کا ویٹ کریں اس عرصے میں شریک حیات کے ساتھ کچھ پریشانیاں آتی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ یوں کہا جائے کہ آپ سے معاملات آپ سے تعلقات میں یہ عرصہ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو قانونی مسائل یا کسی مقدمے کا شکار تھے تو اس عرصے میں معاملات جو ہیں وہ مصبت شکل اتیار کرتے نظر آ رہے ہیں اب آپ کو بیان کریں گے کہ برج اقرب کا یکم سے دس جولائی کا یہ عرصہ کیسا رہے گا علم نجوم کی روشنی میں کیا مصبت اور کیا منفی چیزیں ان کو دیکھنے میں آئیں گی اس عشرے کی نو اور دس جولائی کو کپڑوں اور قیمتی اشیو کی خریداری کے لیے جانا ہوگا وہ لوگ جو انشورس کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بھی ان امور کو سار انجام دیتے نظر آ رہے ہیں یکم سے چھ جولائی کے عرصے میں وراثتی مکان یا جائدات کا مسئلہ جو دوبارہ سے زیر بحث آئے گا اور اس حوالے سے جو بھی نتائی جائیں گے وہ اللہ کے حکم سے آپ کے حق میں بہتر ہی ہوں گے یکم سے پانچ جولائی کے عرصے میں کاروباری افراد کو متات رہنے کی ضرورت ہے یعنی کہ یوں کہا جائے کہ چوری ہونے کا اندیشہ ہے ساز کے ساتھ تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے برج اکرہ والوں کو بہتر مشوری ہے کہ اس عرصے میں گفتگو جو ہے وہ سو سمجھ اور جگہ اور موقع کی مناسبت سے دیکھ وال کر کریں ورنہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے نظر آئیں گے نو اور دس جولائی کے عرصے میں یار دوستوں اور بہن بھائیوں سے ملنا جلنا ہوگا اور اس بات کے بھی ان کا نات ہے کہ ان کے ساتھ سہر و تفریقے لیے بھی جانا ہو اس کے علاوہ یار دوستوں سے مبستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی اس عرصے میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے خاص کر جو دس جولائی کا وقت ہے وہ اس حوالے سے کافی مصبت ثابت ہوگا وہ لوگ جو انعامی نمبر پرچی بونڈ نمبر سٹا یا اور اس طرح کی دوسری ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کے لیے پیسے لگاتے ہیں یا کھیلتے ہیں ان کو بہتر مشوری ہے کہ اس عشرے کی تین سے دس جولائی کے کیونکہ مالی نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یار اوف اس کا وٹ کریں اس کے علاوہ پیریڈوٹ گرین کرر کا سٹون یہ ہوتا ہے اس کا استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے سید کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی تھی تو اللہ کے حکم سے معاملات میں بہتری یعطی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ پچھلے کس عرصے میں کوئی چیز کم ہوئی تھی تو وہ بھی واپس ملنے کے کبھی امکانات ہیں یعنی علی رشہ داروں سے وہ بستگروں کے کام تھے تو اس عرصے میں ان کے حل ہونے کی توقع امید لگائی جا سکتی ہے وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں اس عرصے کی تین سے آٹھ جولائی کے عرصے میں اللہ کے حکم سے مسمن اتائج سامنے آنے کے کبھی امکانات ہیں اب بات کریں گے اپنے اگرے بوش کی جوکیا برجے کوس اور آپ کو بتائیں گے کہ یکم سے دس جولائی کی عرصہ علم نجوم کی روشنی میں ان کا کیسا گزرے گا چار سے سات جولائی کی عرصے میں اپنی عبدات کی طرف کافر جان رہے گا نیس اس حوالے سے آپ شریک حیات اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کرتے نظر آ رہے ہیں حکومتی اداروں یا اللہ حسران سے وہ بستہ رکھوئی کام ہے تو وہ اس عرصے میں حل ہونے کے کبھی امکانات ہیں اس عرصے میں لوگوں سے ملنا جلنا رہے گا اور سوشل اکٹیوٹیز میں بھی کافی انوارو رہیں گے اس کے علاوہ لوگوں کی نظر میں آپ کے عزت و مقام جو ہے اس میں بھی برتری آتی نظر آ رہی ہے چھوٹے بین بھائیوں کے ساتھ بات چیت ذرا کم رہے گی اور آپ سے تعلقات میں کچھ خرابی کو بھی ظاہر کر رہا ہے اس عشرے کی پانچ سے آٹھ جولائی کے عرصے میں گھر کی تزینہ اور آئیش کے بارے میں سوچیں گے لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پائیں گے اس عشرے میں بہتر مشروع یہ ہے کہ اندرون مول سفر سے ایوویڈ کریں خاص کر سال سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ اندرون مول سفر بلکل بھی مات کریں کیونکہ اس عرصے میں ایک تو آپ کو پریشانی کا سامنا رہے گا اور اس کے علاوہ سمان جو ہے وہ گم ہونے یا اور کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں سات سے دس جولائی کی عرصے میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف روحانیت کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے آپ مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے اور ریسرچ کرتے نظر بھی آ رہے ہیں اس عرصے میں طالب علم اپنا وقت تلیم کی بجائے موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال میں ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں ان کے استعمال سے کوئی پروڈکٹیوٹی یا کوئی مصبت چیز سیکھنے کے امکانات نہیں ہیں یعنی کہ صرف وہ وقت کا ضیعہی ہوگا اس عرصے میں آپ پلوڈ کی خریداری کے حوالے سے کافی ورکنگ کریں گے یعنی کہ چانبین اور تلاش جاری رکھیں گے لیکن اس کو حتمی شکل دیتے نظر نہیں آ رہے یعنی یہ یوں کہا جائے کہ اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ اس عرصے میں آپ کو پلوڈ یا مکان خریدنے میں کامیاب رہیں اس عرصے کے لئے ایک سٹون آپ کو رکومنٹ کر رہا ہوں روبی جس کو یا قود بھی کہتے ہیں اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا ولی اس کا وٹ کریں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے وہ لوگ جو بیرونر ملک سفر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ نوکری کے حصول کے لئے ہو تلیم کے لئے ہو ان کو چاہیے کہ اس عرصے میں اپلائے کریں بہتر نتائج کے کبھی امکانات ہیں یہ ارصہ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھا وقت ہے اس عرصے میں کوشش کریں انشاءاللہ بات بنتی نظر آ رہی ہے اب بات کریں گے اپنے اگلے بوجھ کی جوکہ بوجھ جدی اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے دس جولائی کا یہ عرصہ علم نجوم کی روشنی میں ان کا کیسا رہے گا یکم سے پانچ جولائی کے عرصے میں مالی معاملات میں آپ کو جو پریشانی چل رہی تھی اللہ کے حکم سے آپ معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اور آپ سے اتیاب تندرست ہوتے نظر آ رہے ہیں پانچ سے دس جولائی کے عرصے میں اگر وراثتی معاملات دوبارہ سے زیرے بیس آتے ہیں تو اس بات کبھی مکانات ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں یا آپ کی امید کے مطابق ہو وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے تو اس عرصے میں اپنی کوششیں کو تیز رکھیں خاص کر سات سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ اس حوالے سے مصبت نتائج کی نشاندہی کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملازد ملنے کے کبھی امکانات ہیں اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا مقدم اس کا وٹ کریں اس کے علاوہ صفید اخراج جس کو وائٹ ٹوپاز بھی کہتے ہیں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اندرون مل سفر کے دوران اتیاد کریں کیونکہ اس عرصے کا 6 سے 8 جولائی کا جو وقت ہے وہ اندرون مل سفر کے حوالے سے کچھ اچھا ثابت نہ ہوگا 2 سے 6 جولائی کے عرصے میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی بڑھے گی یعنی کہ اس حوالے سے آپ کتابیں پڑھتے اور لوگوں سے گفتشنید کرتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اپنی عبادات کی رائیگی کی طرف بھی خاصی توجہ دے گی عشتداروں خاص کر اپنے معموم سے ملاقات ہوگی اور ان سے اپستہ کر کوئی کام ہے تو درخواست کریں انشاءاللہ تعالی ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں اس عرصے میں آپ کو سوتے میں برے خواب آئیں گے اس عرصے کے لئے صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کسی بھی میٹی چیز کا وہ حلوہ بھی ہو سکتا ہے زردہ بھی ہو سکتا ہے اس کا صدقہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے یہ عرصہ کاروبار میں بڑھوتی اضافہ کو ظاہر کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھا وقت ہے انشاء اللہ تعالیٰ بہتر نتائج سامنے آئیں گے شریک ایاد کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اور بچھلے کس عرصے میں کوئی نرازگی تھی یا ناچاکی تھی تو ہم عاملات میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراختی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا شریک ایاد کے ساتھ کسی قسم کے مسائل چل رہے تھے تو ان مسائل کو حل کرنے اور کاروبار کو شروع کرنے یا کاروباریں بڑھوٹی لانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے اس کے علاوہ ساتھ جولائی کا جو دن ہے وہ ان لوگوں کے لئے بھی ایک اچھا وقت ہے جو نکاح یا منگنی کے حوالے سے کسی اچھے وقت کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی بیدا فرمائے اور خوشی آتا فرمائے آپ بات کریں گے اپنے اگلے پوچھ کی جوکہ برجے دلو اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے دس جولائی کا یہ عرصہ علم نجوم کی روشنی میں ان کا کیسا رہے گا اس عشرے کی آٹھ اور نو جولائی کا عرصہ منگنی اور نکاح کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے ان رسومات کو اس عرصے میں ادا کریں اللہ تعالیٰ خوشی آتا فرمائے وہ لوگ جو بونڈ نمبر گھڑ سواری یا میچوں کے نمبر لگانے اور کھیلنے کے شکین ہیں ان کے پاس ایک اچھا وقت ہے کہ یہ اس عشرے کی تین اور چھے سے دس جولائی کے عرصے میں مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس عشرے کی سات سے دس جولائی کے عرصے میں اپنے کوشنے جو ہیں وہ تیز رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ مسواری تائی جانے کے قبی امکانات ہیں اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ آپ سی تعلقات میں بھی یہ عرصہ بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس عشرے میں ایک اتعاعت عبو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی زبان پر کیونکہ آپ کچھ ایسے الفاظ کی دائیگی ادا کرتے نظر آ رہے ہیں جس کی ویسے یوں کہا جائے کہ آپ اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے آپ کی یہ الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کو چوبیں گے اور تنگ کریں گے جس کی ویسے آپ کے معاملات میں بھی خرابی آئے گی وہ پشدلو والے جو بیماری کا شکار ہیں اس عرصے کی چار سے آٹھ جولائی کی طریقوں میں اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ان دنوں میں چار سے آٹھ جولائی کے عرصے میں اپنے امیدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے کافی جو دجہت اور کوشیں کرتے نظر آئیں گے لیکن اس کے خاطر خوانتائج نہ نکل سکیں گے یہ عرصہ فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ سیر و تفریقے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے میٹرک اور اس سے کم درجے کی تلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ جو ہے وہ تلیم کی طرف کم اور دوسری سرگرمیوں جن میں موبائل اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ زیادہ رہے گی ان دنوں میں کچھ کریلو مسائل اور پریشانیاں سامنے آتی نظر آ رہی ہیں کسی کو کوئی رقم ادھار دے رکھی تھی تو اس عرصے میں واپسی کے امکانات نظر آ رہی ہیں وہ لوگ جو شرکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عرصہ جو ہے وہ کافی اچھا وقت ثابت ہوگا اس عشرے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں سفید چنے کا وہ صدقہ دیں اس کے علاوہ زمورد سٹون گرین کلر میں ہوتا ہے اس کا استعمال کریں جس کو انگلیش میں ایمریل بھی کہا جاتا ہے انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوگا اب چلتے ہیں اس عشرے کے اپنے آخرے برج کی طرف جو کہ آپ برجے بود اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کم سے دس جولائی کا یہ عرصہ ان کا علم نجون کی روشنی میں کیسا رہے گا یہ عرصہ کاروباری افراد کے کام بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کاروبار میں بڑھوتی اور اضافہ کے حوالے سے ان کے ذہن میں مصبت اور اندہ خیالات آئیں گے لیکن اکثر اوقات ان کے جو وسائل ہیں وہ اس بات کی زدنا دیں گے کہ وہ اس کو عملی شکل دے پائیں یکم سے ساتھ جولائی کی عرصے میں گھرلو سکون مؤثر آئے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر کی دزینوں اور عائش کے لئے بھی آپ کام کرتے نظر آ رہے ہیں وہ فراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور کوشش بھی کر رہے تھے اللہ کے حکم سے ان کی میند رنگ لاتی نظر آ رہی ہے اور ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو بہتر نوکری کی یا نوکری سوچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے ان کے بھی معاملات مسوط طریقے سے تیہ پاتے نظر آ رہے ہیں حکومتی اداروں سے عبستہ اگر کوئی کام ہے تو اس عشرے کی چھے سے نو جولائی کے عرصے میں وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس عشرے کی چار سے آٹھ جولائی کے دنوں میں ذہن میں بورے خیالات آئیں گے لیکن اللہ کے حکم سے وہ حقیقی شکل اکتیار کرتے نظر نہیں آ رہے وہ صرف خیالات ہی بن کر رہ جائیں گے وہ لوگ جو زیورات یا سواری کی خریداری کے لیے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے تو اس عشرے کی آٹھ سے دس جولائی کا جو عرصہ ہے وہ اس حوالے سے ایک مصبت وقت ثابت ہوگا وہ لوگ جو زمین کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو سر انجام دینے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے وہ لوگ جو خرابی سے مبتلا تھے اور اس پر اخراجات بھی ہو رہے تھے تو اللہ کے حکم سے اب اخراجات بھی ختم ہو جائیں گے ہونا بند ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے صحیح میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے ان دنوں میں آپ کا لوگوں سے ملن جلنہ بڑھے گا یعنی کہ یوں کہا جائے کہ آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا یار دوستوں سے ملن جلنہ ہوگا اس کے علاوہ ان سے وہ بستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی حلوت نظر آ رہے ہیں اس عرصے کے لئے سٹون آپ کو رکومنٹ کر رہا ہوں روبی سٹون اس کا استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں اس کے ساتھ ہی ساتھ گندوں کا صدقہ دیں وہ بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا والدین کے ساتھ کسی قسم کی نرازگی تھی تو اب ایک اچھا وقت ہے کہ آپ معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر شکل اکتیار کرتے نظر آ رہے ہیں یہ عرصہ اندرورمون سفر کو ظاہر کہا رہا ہے یہ سفر نوکری کے حصول کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور کاروبار میں بڑھوتی کے حوالے سے بھی اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے عشرے کی حالات لے کر پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ